ہمارے انویسٹرز کو ہم ویلکم کرتے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں ہماری گورمنٹ حاضر ہے ہمارے ریپارٹمنٹ حاضر ہیں سیکیورٹی پروائنٹ کرنے کے لیے ہماری فورسز ہماری پولیس قربانیاں دے رہی ہے لاؤ ان آرڈر کو بھی انشاءاللہ ہم انشور کرنے کے لیے حاضر ہیں لیکن یہ ریکویسٹ ہے دونوں طرف سے ایک طرف جو ہماری یونینز ہیں فیڈریشنز ہیں ان کو اور ایک طرف سے جو ہمارے انویسٹرز ہیں ہمارے صلیتکار ہیں چھوٹے یا پڑے کہ حکومت اس کے ساتھ ہے جو کسی بھی طرح سے اس سے زیادتی ہو رہی ہے ہم زیادتی کرنے والے کا ساتھ دیں گے نہ یہاں سے دیں گے نہ وہاں سے دیں گے ہم اس سے زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا ساتھ دیں گے اور جس طریقے سے سینکی صاحب نے بتایا کہ آپ کا جو ریونیو ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے تو میں یہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ریونیو ڈبل ہوا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا تو اس ڈپارٹمنٹ کا ریونیو ڈبل ہوا ہے مزوروں کے لئے تو مزوروں کو جو بھی پیکیج آپ دے رہے ہیں جتہ بھی آپ پیکیج دے رہے ہیں تو میں اعلان کرتا ہوں بلکہ اعلان نہیں کرتا یہ سمجھے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے سارے پیکیج بھی ڈبل کر دیے جائیں یہ پیسہ اسے مزور میں لگے گا جس کی وجہ سے ڈیپارٹمنٹ کا یہ ریونیو پڑھا ہے اور اگر آپ کو مزید ضرورت ہو تو ہم آپ کو دیلے کیلئے بھی اتحار ہیں انشاءاللہ نظام کے اندر آپ کو معلوم ہو کہ جو گھوڑا ہوتا ہے نا جب وہ پٹی سے یا رائٹ جاتا ہے یا لیٹ جاتا ہے باز ہوگا مستی لیٹ سائٹ میں نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس کا ایک طریقہ ہے وہ رائٹ والی بیٹ ہوتی ہے نا اس کو ذرا ایسے ٹھوکر مردی پڑتی ہے بار بار تو پھر وہ ایسے ہی رہتا ہے پھر اس کے پاس کچھ گھوڑے ہوتے ہیں اس سے بھی سرکاش ہوتے ہیں وہ سرکاش گھوڑے جو ہیں وہ پھر وہ موہ میں جو بٹ ہوتی ہے اس کا ہم لگام کہتے ہیں پھر اس کو ناری لگام کانٹرو ٹائپ لگام لگاتے ہیں تاکہ اس کو ہٹ کریں کیونکہ جب ہٹ نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ پھر پیٹ ٹریک سے اترنے کے لیے زور کرتا ہے کیونکہ ہارس پاور میں اس سے ایک گھوڑے کی مثال دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو بڑا سب سے طاقتور جانور قرار لیا ہے اور ہم ہر چیز کو ہارس پاور سے ہی ہم اس سے موازنہ کرتے ہیں اس کا تو پھر وہ ناری لگام سے اس کو ذرا سخت ہی آتی ہے تو پھر وہ ٹریک پہ آتا ہے پھر بعض گھوڑے اس کے بھی آزی ہو جاتے ہیں پھر ہم ان کو نمک لگاتے ہیں تاکہ ان کے اکلے ذرا نرم ہو ہٹ آئے اس کو کیونکہ اس کا مو سخت ہو جاتا ہے تو اس کو ناری بھی اثر نہیں کرتی پھر کچھ گھوڑے چک لگا لیتے ہیں تاکہ وہ جو کھینچو تو اس کو لگے نہیں اور دانتوں میں پکڑ لیتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے نیچے پھر گردن کے نیچے یہاں ایک اور بٹ ایسے لگانی بڑتی ہے it's an english bit تاکہ گردن کو توڑ کے اس کو گردن کو ایسا کر دیا جاتا ہے کہ اگر وہ میرا گاں پکڑ بھی لے تو اس کو روکنا آسان ہو جاتا ہے تو ہر چیز کا علاج ہے میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہر چیز کا علاج ہے اور مجھے سارے علاج بتا ہے جب گھوڑے کا علاج یہ بتا ہے نا تو مجھے ہر چیز کا علاج بتا ہے اور میں وہ آدمی ہوں جو میں believe کہتا ہوں solution پہ solution ہم نے نکال لی ہے ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی کسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عوضے پہ ہے تو solution کیلئے ہے اور solution جو ہیں وہ تب نہیں کرتے ہیں جب آپ کی نیئر ٹھیک ہو جب آپ کا focus ہو اور آپ کی priorities ہو ہماری priority ہے کہ ہم انشاءاللہ اس چیز کو ensure کریں گے کہ جو ہم اعلان کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے ہمارے مزور بھی تو ہم سیاسی لوگ ہیں ہمیں ہر چیز سے پتا ہے کہ ہم جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ minimum wage مزور کیا 32000 چل رہی ہے تو یہ 32000 ہی ہونی چاہیے مزور مجبور ہے روزگار نہیں ہے کاروبار نہیں ہے غربت ہے بہنگائی ہے ہمیداریاں ہیں وہ کم پرابی ہو جاتا ہے اس کے لیے تمام جتیں بھی مزور ہیں ان کے بینک میں ایکاؤنٹ کھولے جائیں اور اس کو منیٹر کیا جائے کہ ایکاؤنٹ میں اس کی وہی 32000 روپے آ رہی ہے اس سے کم نہیں ہونی چاہیے جو بھی نہیں ممکلے جائے اس کے علاوہ ایک اچھا مشروع جو برسی صاحب کی طرف سے آیا کیونکہ جو بندہ جو کام کرتا ہے اس کو کریٹ اس کو دینا چاہیے یہ مشروع ان کی طرف سے آیا جب میں ان کو بتایا کہ میں چاہتا ہوں انہیں کہا کہ ہم ویجز میری سٹریڈ بھی اب ہائر کریں گے جو جا کے ان کو ملیں گے اور جا کے انشور کریں گے کیا واقعی یہ چیز اسی طرح ہو رہی ہے جس طریقے سے گورنمنٹ کی طرف سے بتائی گئی ہے اور گورنمنٹ جب کوئی اعلان کرتی ہے تو وہ سٹیک آرڈرز کو آن بورڈ کرتی ہے ہمارے سنتکاروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے مزدور کو زیادہ پیسے دینے میں وہ بھی سمجھتے ہیں ان بات کیونکہ یہ سنتکاروں کو کیا دے رہے ہیں ہم یہ بھی تو بتانا پڑے گا ہم ان کو بھی تو کوئی رلیف دیں گے جب میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے بزدور کو زیادہ اب دو تو وہ مجھ سے ایکسپیٹ کرتا ہے گورنمنٹ کے میں اس کو بھی تو کوئی ایسی فیسیلیٹی دوں کوئی سبسیدی دوں کہ جس کے وعیے سے وہ اس قابض ہو کہ وہ اتنا کما سکے کہ وہ مزدوروں مزیرات دے سکے تو اس کے لیے انشاءاللہ ہمارا ایک پلان ہے انڈسٹری کے لیے ہم انشاءاللہ بہت سن آباد کیا اپنے ہائیڈل کے حوالے سے ہمارے بھی کوئی پروجیٹس کا بریٹ ہونے والے ہیں انشاءاللہ ہم ویلی کے ذریعے اپنے ہی انڈسٹری کے اندر انشاءاللہ کم کی منت میں آپ کو انڈسٹری دیں گے اور وہاں پہ ہم ایکسپیٹ کریں گے ہمارے صبح میں انڈسٹری بھی آئے گی اور آپ جب انشاءاللہ زیادہ کمائیں گے ہمارے انشاءاللہ مزہور کو اور ہمارے ٹیکنگلز ہتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی انشاءاللہ اتنا ملے گا جسے اپنے بچوں کی بہتر تعلیم اور بہتر جنگی وہ گزار سکیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کافی وقت کچھ ایسی چیزوں میں ضائع کیا کہ جس میں باتیں ہونی مغرم عمل نہیں ہوئے اب ہمیں باتوں سے نکل کے عمل کی طرف جانا پڑے گا میں پورے صبح کے لوگوں کو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ جو میں نے سوچا ہے کہ مسائل کیسے حال ہوں گے جب تک عوام میرا ساتھ نہیں دے گی میں یہ مسائل حال نہیں کر سکتا میں عوام کے ساتھ سے مسائل حال کر سکتا ہوں پچیس یا تیس منسور یا ہیکانوے ایم پی اے میرے مسائل حال نہیں کر سکتے میرے صوبے کے مسائل حال نہیں کر سکتے میرے صوبے کے مسائل اس عوام میں حال کرنے ہیں مغضوروں کے مسائل مغضوروں نے میرے حال کرنے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں سٹینڈ میں آپ کھڑے ہوں آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں زیادتی اگر زیادتی ہوتی ہے زیادتی کرنے بھی نہیں دیں گے اور دیازتی ہونے بھی نہیں دیں گے اگر آپ ساتھ ہوتی ہے تو آپ یہ سوچیں آپ بھی اس بات کو ذہن میں ڈال لیں کہ میں بھائی حسیت وزیراعلا اور یہ حکومت خبر مقصود خواہ عمران خان کا ویژن یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کا نظام اور کفر کا نظام چال جاتا ہے لیکن نائنصافی کا نظام نہیں چلتا ہم نے انصاف دینا ہے آپ کو آپ اس پر یقین رکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ آواز اٹھائیں ہمارے سے آواز پہنچائیں انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے آپ کو انصاف دلائیں گے ہماری سپیڈ سلو رہی کبھی ہماری سپیڈ رک گئی کبھی ہماری سپیڈ کسی اور طرف چلی گئی دیریکشن یہاں تھی ہم اس کام پر لگ گئے میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ میں ان تفصیلوں میں جا کے اگر پیشنی باتوں میں جاؤں میرے شاہل میں میری ادھر جی بھی ضائع ہوگی اور اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہوگا سو میں اس سمجھتا ہوں کہ آپ وہ سپیڈ نہیں رہے گی میں یہ تو بات ان کو بتا دوں ہم سپیشل ہائیں ہیں میں ا Trusting کے لئے ہم کہ آپ کیاہاڑو ہے ہم اس وقت میں کلی رکتے ہیں ہمارے زرادہ ہمارے زرادہ ہمارے زرادہ اسے ایک لکے ایک اپنے ایک ایس باتے اچھی جانب میں آپ فڈسا ڈیان کو دوری مجھے called ایک ہے یoodی تکنی بیمötی یدک جانب و دور پاک رہا ہے ڈیان کوتیک کر漸 Anakinی بھی ا RXT میرا خود رہا ہمتربان، بیمورس بیشین خافی ٹلقا timeless Stefan، توید ما رو گرہ جانب کا خود کاری تاہر صور です ہم diferenی شد صحیح آپ کو ہمارے ہاتھ ہتے ہیں کچھ ہمارے بھی کسی راست ہی گھل کرنے ہمارے میں ہمارے کانتے ہیں کہ ہمارے șسرت ہی گھل کرتا ہے ہمارے کار مارڈ ہدن درستہ ہیں تو اس مطمئن 가운데 تک مجھن مرن خان اور ہمارے کے ساتھ ہمارے اور میں جو فکرprofitان اور ہمارے میں کہ ہمارے ہمارے کاری میں براہ مجھے地 کاری گھل کرانے جو ہمارے فلیٹس انشاءاللہ تیار ہو چکے ہیں ان فلیٹس کا جو ہم نے حوالے کرنا ہے مزہوروں کو یہ دوہزہ چپن فلیٹس مربانی کر کے مزہوروں کے ذمہ داران کو بٹھا کے جس طرح وہ کہتے ہیں اس طرح بانٹے ہیں فلیٹس مجھے یہ ریپورٹ نہیں آنی چاہیے کہ یہ فلیٹس دفتروں اے بیٹھ کے بانٹ دیئے گئے ہیں ان کو آن بورٹ نہیں لیا گیا جن کے لئے بنائے گئے ہیں یہ پیسہ ان کے لئے لگایا گیا ہے ان کی میند کا پیسہ ہے ان کو ساتھ بٹھائیں منسٹر صاحب ساتھ بٹھا کے یہ طریقہ کار یہ بتاتے ہیں چاہیے قرآن دادی کرتے ہیں چاہیے جس طرح کا یہ میکنزم بتاتے ہیں آپ کو آپ نے اس میکنزم کے مطابق ان کو یہ فلیٹس حوالے کرنے ہیں اگر مجھے یہ شکایت آئی کہ یہ فلیٹس اس طریقے سے حوالے نہیں ہو رہے میں افتا کرنے نہیں ہوں گا میں ساتھ بتا رہا ہوں میں تب ہی ہوں گا جب میں مطبئین ہوں گا کہ میرا مزہور مطبئین ہے میرے وہ لوگ مطبئین ہیں جن کے لئے بنائے گئے ہیں اور جن کے میند سے بنائے ہیں انشاءاللہ آپ سب کا بہت شکریہ آخر میں میں لیبر ڈیپارپنٹ کو اپنی تمام افسران کو براکریفی کو پوری ٹیم کو اپنے انصاف لیبر وین کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اگر ہم سب ایک قوم بن کر نہیں سوچیں گے یہ چیلنجز کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے یہ قومی طرح نہ میں اس پورے حال میں ابھی چیلنج کرتا ہوں کہ میں قومی طرح نہ لگاتا ہوں ہم مل کے قومی طرح نہ سب کے سب پڑھ سکتے ہیں اس کو بول سکتے ہیں گا سکتے ہیں جو بھی کہیں آپ اس کو لیکن میں اگر اکیلے بندے کو یہاں کھڑا کر دوں قومی طرح نہ سناو تو ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو نہیں پڑھ سکتے نہیں اس کو ڈریور کر سکتے ہیں کھڑے ہو کر ابھی گھر جا کے آپ سب بھی اپیٹس کرنا یا گاڑی بھی واپس جاتے ہو کرنا لیکن جب کلیکٹیولی ہم اس کو اس حال میں پڑھنا شروع کریں گے تو میری ایک کلاف میرا اور ایک کلاف آپ کا جب مل کے اور جائنٹ ہوگا تو لگے گا کہ ہم سب کو آتا ہے بلکہ ہمیں زبانی یاد نہیں ہمارے دلوں میں وہ ہے وہ اسے کیا سبق بلتا ہے امجیتی کا متحد ہونے کا اور متحد ہوگی ہم کام کر سکتے ہیں اور ہم نے متحد ہوگی کام کرنا ہے میرے میں کمی ہوگی آپ نے پوری کرنی ہے آپ نے کمی ہوگی میں نے پوری کرنی ہے تنقید نہیں کرنی اصلاح کرنی ہے جسے ہم اس راستے پر چال پڑے ہیں انشاءاللہ ہمیں کوئی بھی ایک وہ قوم جس کے بننے کے لیے جس کو بنانے کے لیے ہمارے عواجدار نے قربانیاں دی ہیں جانو یمالی ہمیں وہ عظیم قوم بننے سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ مولانا صاحب نے نو مائن کو عوامی سمیر نے سیجاز کی پال کے لئے مولانا صاحب کو تو میں نے ہرایا ہے مولانا صاحب اگر سمجھتے ہیں کیونکہ مینڈر چوری ہوا ہے مینڈر تو ہمارا چوری ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ بھی اپنے آپ کو حاضر کرتا ہوں اور حلقہ کھولنے کے تیار ہوں جس سرکر مولانا صاحب کو میں نے ہرایا ہے مولانا صاحب کا مینڈر چوری نہیں ہوا مولانا صاحب سے دھوکھا ہوا ہے اسے دھوکھا ہوا ہے دھوکھا دینے والے کون ہیں وہی ہیں جو کے ساتھ ڈیل کر کے ساری مولانا نے ایک خطے کی ہے تو اب مولانا صاحب مینڈر چوری ہونے میں اور دھوکھے میں فرق ہے آپ ڈیل کے ساتھ آتے ہیں آپ ڈیل کرنے والے ہیں آپ کی ڈیل کوئی ہوئی ہوگی کون کو بتائیں کہ آپ کو اس ڈیل میں جب اتنے لوگوں کو فارم فورٹی سیون کے ذریعے جتوائے گیا بلکہ سب کو ہی جتوائے گیا تو پھر آپ کو کیوں نہیں جتوائے گیا تو آپ یہ سوال ان سے کریں باقی اگر ہمارے مینڈر کے حوالے سے بات ہو جو چوری ہوا ہے پوری قوم کو بتائے اس میں کہ مولانا صاحب ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں ان کا سیم صاحب یہ ذرا اسٹرشنل کے لئے بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کے سامنے بات ہوگی اس سے کلیر کر لے کیا بات ہوگی کس طرح کے کمیٹری بنی ہے کچھ چیزیں اس طرح وہ آپ کے سامنے آ جائے گا دیکھیں عمران خان صاحب نے کبھی نہ ڈیل کی ہے نہیں کبھی وہ ڈیل کے ذریعے آنے کی حق میں رہے ہیں وہ نہیں کبھی ڈیل کریں گے اور کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ عمران صاحب خان کرسی کے لئے اقتدار کے لئے عمران صاحب کوئی بات اگر پات کریں گے تو کون کے لئے کریں گے پاکستان کی پاکستان کے لئے کریں گے اور جو بات ہوگی تو چھپی چھپائی نہیں ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے سب کے سامنے کھل کے ہوگی سر ایک سوال کا جواب کہیں گے سوزہ کا جو فارنجک لئے بھی وہ غیر فال ہے اور ڈیانے اور وغیرہ کہ جو ٹیسٹنگ ہے وہ پنجاب کی یہ چیزیں چاہتے ہیں تو کیا اقتدامات ایک سوال سے اٹھائی جائے ابھی بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری کمیاں یہاں پہ کافی ہیں کافی چیزوں میں ہیں کافی سیکٹرز میں ہیں اسے ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے اس دور میں انشاءاللہ ہم جتے بھی اس طرح کے سیکٹرز پیچھے رہے گئے ہیں جو کمیاں ہیں انشاءاللہ ان کو پورا کریں اور انشاءاللہ ہم پورا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ اس کے لئے ہم نے پوری ایک پالیسی بنا رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے جو ابھی لیبر کے منسٹر ہیں فضل شکور صاحب وہ خود بھی کارندان ہیں تو انشاءاللہ اس کے لئے ہم ایکٹ رائیں گے اور ہم انشور کریں گے کہ جو ہم وہ ویجز بیڈی سٹریٹ بھی انشاءاللہ بھرتی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم انشور کریں گے جیجیٹائز کریں گے سسٹم کو اور سرور ایکاؤنٹس اور بینسی طرف جائیں گے تاکہ ہم انشور کریں کہ جو ویجز کے حوالے سے جو بھی منیم ویج گورنمنٹ کہتی ہے انشاءاللہ مزور کو وہی ملنی چاہیے تینکیو